السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدق اللہ العظیم معزز علماء کرام قابل احترام مدرگو اور دوستو اور ہماری بہنو اور بیٹیو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج علماء کرام کی سرپرستی میں خاص طور پر کالیجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ اور طالبات کو لے کر اور اس عنوان کے تحت اس خاص عنوان کے تحت جو آپ سب کو معلوم ہیں آج یہ پروگرام رکھا گیا ہے اس وقت چونکہ ہمارے سامنے وہ مجمع ہے جو خالصتاً ایمان والا ہے یا ایمان والیوں کا مجمع ہے اس وجہ سے سوشل میڈیا کے تناظر میں تو بیان نہیں ہوگا خالص طور پر جو انوانات دیئے گئے ہیں اس کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و سنت کی روشنی میں مختصر باتیں آپ کے سامنے ارز کی جائیں گے پھر جو کوسٹن اور انسر کا سیشن آئے گا اس میں سوشل میڈیا کے طرز پر اگر کچھ سوالات آپ کی جانب سے آئیں گے تو ہمارے علماء کرام مفتی عرفان صاحب ہیں مفتی شمائل ندوی صاحب ہیں اور بھی علماء کرام موجود ہیں یہاں پر اس کوسٹن انسر کے سیشن میں انشاءاللہ اس طرح کی باتوں سے آپ کو مختصر طور پر روشنی آس کرائے جائے گا اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور ایک ایسا دین ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کے لئے فلاح و بحبود کا یہاں انتظام کیا ہے انسانیت کی کامیابی اور انسانیت کے تمام شعبہ بحائی جات کی کامیابی کے لئے اسلام نے اپنے مسلمہ نظریات پیش کیے ہیں اور قابل عمل ایسی ایسی چیزیں پیش کی ہیں کہ جو انسانیت کے لئے آسان بھی ہیں اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے اس کو عمل میں لانا بھی آسان ہے عمل کروانا بھی آسان ہے اور کامیابی کی ایسی زمانت ہے کہ ہنڈیڈ پرسنٹ اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے کیونکہ وہ خدا کا دیا ہوا دین ہے اور وہ خدا کا دیا ہوا فارمولہ ہے کہ جو کبھی ناکامی کا مو دیکھی نہیں سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ دین پیش کیا وہ دین عطا فرمایا اور قرآن عطا فرمایا سنت عطا فرمائی کہ جس کے سامنے دنیا کا کوئی بھی نظریہ اور دنیا کا کوئی بھی مذہب اور دنیا کا کوئی بھی دین ٹک نہیں سکتا کیونکہ یہ فائنل مذہب ہے اور فائنل دین ہے اور فائنل کتاب ہے اور اس کو ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اور عطا کیا گیا ہے اس وجہ سے اس کے سامنے سارے عدیان جو ہیں وہ باطل ہیں اور گرد کی حیثیت رکھتے ہیں یہ دیکھئے آپ کے پوسٹر پر آپ کے یہاں یہ جو بینر لگا ہوا ہے اس کے اوپر میں جو پرانے کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا کہ اگر کوئی دینِ دینِ اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور نظریہ کو اختیار کرے گا کسی اور بلیف کو اختیار کرے گا کسی اور دین کسی اور بھی طریقے کو دین بنا کر اگر اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ہر جد اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا وہ قابل رد ہوگا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ بڑے نقصان اور گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے شمار ہوگا کیونکہ اسے نہ دنیا میں کامیابی بلے گی اور نہ ہی آخرت میں کامیابی بلے گی تو وہ انوان جو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے یوں تو انسانیت کے ہر شعبہ حائجات میں اسلام نے ہر ایک کے حقوق کا خیال لکھا ہے انسان تو انسان جانوروں تک کے حقوق کا خیال لکھا گیا پیڑ پودوں تک کے حقوق کا خیال لکھا گیا زی روح اور غیر زی روح زبیل اقول اور غیر زبیل اقول تمام چیزوں کے حقوق جو ہیں وہ اسلام کے اندر دستیاب ہے اور ان کے ادائیگی کی تاقید موجود ہے لیکن انسان تو چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور اشرف المخلوقات کا عورتیں جو ہے وہ ایک حصہ ہیں ایک پاک تو مرد ہیں اور دوسرا پاک عورتیں ہیں تو ان دونوں پاک کو ملا کر ایک کمپلیٹ معاشرہ تیار ہوتا ہے اور کمپلیٹ انسانیت تیار ہوتی ہے ہیومینٹی تیار ہوتی ہے تو اس کے کسی ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیں اور دوسرے والے حصے کو پورے طور پر نواز دیں یہ تو عقل کے بھی خلاف بات ہے ہماری عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایک حصے کو نوازا جائے اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیا جائے یہ ہمارے ملک کی طرح سوکال جمہوریت نہیں ہے اسلام سوکال جمہوریت میں یہ طریقہ اکتیار کیا جاتا ہے کہ ایک طبقے کو خوب نوازا جاتا ہے اور دوسرے طبقے کو بالکل محروم کر دیا جاتا ہے اور سوچتے ہیں کہ ہمارا بھارت جو ہے وہ مہان ہیں اور پورے وشب گروہ ہے ہمارا بھارت اور پوری دنیا کے اندر ہمارا بھارت جو ہے وہ نام پیدا کر رہا ہے کیسے نام پیدا کر رہا ہے بوڈی کا ایک پارٹ بہت مضبوط ہے دوسرا پارٹ بہت ہی ویک اور کمزور ہے کیسے ترقی کر سکتا ہے یہ انسان کہ جس کا ایک پارٹ ویک ہو اور دوسرا پارٹ سٹرونگ ہو کبھی نہیں ترقی کر سکتا ہر ایک اعتمار سے اس کو سٹرونگ ہونا ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے مردوں کے حقوق رکھے ہیں اور مردوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں اور مردوں کو جس طرح سے فضیلت عطا فرمائی ہے عورتوں کے حقوق بھی کچھ کم نہیں دیئے ہیں اسلام میں دیکھئے قرآن پاک کی دس آیتیں اس وقت میرے پیش نظر ہیں میرے سامنے ہیں دس آیتیں قرآن پاک کی چنیدہ یہ وہ آیتیں ہیں جو مکمل اور پوری نہیں ہیں قرآن پاک سے اس کے علاوہ سیکڑوں آیتیں اور بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جو عورتوں کے حقوق اور ان کی فضیلت کو بیان کرتا ہے اور ان کی عظمت کو بتاتا ہے دس آیتیں مختصر طور پر میں اس کی طرف سے آپ کو ہنس دوں گا اور اشارہ کروں گا تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ واقعی انسان نے اللہ تبارک و تعالی نے اور اسلام نے جو اسٹیٹس مردوں کو دیا ہے اس سے کم اسٹیٹس عورتوں کو نہیں دیا ہے ایک آیت شریفہ میں اللہ تعالی انشاءت فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ اے دنیا کے انسانوں یہاں انسانوں کو مخاطب کیا گیا مسلمانوں کو نہیں انسانوں کو مخاطب کیا گیا اے دنیا کے انسانوں اس خدا سے تم ڈرتے رہو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے پوری انسانیت کو پوری ہیومنڈری کو اللہ تعالی نے ایک انسان سے پیدا کیا اور وہ ہے آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے وہ تو وہ ایک جان ہے جن کے ذریعے سے ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا آگے فرمایا وَخَلَقَ بِنْهَا زَوْجَهَا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی ایک جان سے اس کے جوڑے کو بھی بنایا یعنی ایک عورت کو پیدا فرمایا آدم علیہ السلام سے ایک خاص انداد میں ایک خاص طریقے سے جنت کے اندر امہ ہوا کو پیدا فرمایا اور اس کو آپ کے زوجیت میں دیا بیوی کے طور پر آپ کو عطا فرمایا یہ اب کمپلیٹ انسان انسانیت ہو گئے اس کے بعد فرمایا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَانًا کَثِیرًا وَنِسَاءًا اور اس کے بعد ان دوروں کے درمیان سے توالد و تناسل کے ذریعے سے ولادت کے ذریعے سے ایک خاص انداز سے ماں کے پیٹ میں نو مہینہ اس کو رکھ کر کے ایک خاص انداز میں ایک خاص پروسس کے ساتھ پھر ساری انسانیت کو ہم نے بڑھایا اور نسل انسانی کو فروغ دیا اس کے لیے ان کو پہلے دنیا میں بھیجا گیا اور دنیا میں بھیج کر پھر ان کے درمیان سے اولادوں کا سلسلہ شروع ہوا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَانًا کَثِیرًا وَنِسَاءً ہم نے بہت سارے مرد اور عورت ان کے درمیان سے پیدا کیے اور اس پروسس کے ذریعے سے پیدا کیے جن پروسس سے تمہیں پیدا کیا جا رہا ہے تم پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کی پیدائش میں اس پروسس کا خیال نہیں رکھا گیا چونکہ وہ پہلے انسان تھے اور امہ ہوا کی پیدائش میں بھی اس پروسس میں سے کچھ کو اختیار کیا گیا کمپلیٹ پروسس اختیار نہیں کیا گیا جس طرح سے بچے پیدا ہوتے ہیں آدم علیہ السلام کی پسلی کی ایک ہڈی کو نہیں ایک ہڈی میں سے پوری ہڈی کو نہیں نکالا بلکہ ایک ہڈی میں سے تھوڑا سا ذرہ لیا جیسے ہمارے بدر کے باڈی کے اندر کے جو آرگنس ہوتے ہیں کبھی اس کو اگر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ٹیسٹ کرنے والا لیبورٹری میں ہمارے اندر سے اس چیز کا ذرہ سا ذرہ نکالتا ہے ایک دو ذرہات نکالتا ہے اور ٹیسٹ کر کے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے اس آرگن میں کونسی بیماری ہے کونسا ڈیسیز ہے اسی طرح سے ایک ذرہ نکالا گیا پسلی کی ہڈی سے اور پھر اس کو پھیلا کر بڑھا کر اما ہوا کی شکل بنا دی گئی اور اما ہوا کو وجود بخشا گیا پھر اس کے بعد ان تمام پروسس کے ذریعے سے انسانوں کے پیدائش ہوئی اور انسانوں کو بڑھایا گیا تو اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا گیا کہ جہاں آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی ایک خاص تخلیق ہے اسی طرح سے اما ہوا بھی ایک خاص تخلیق ہے جس کو خاص پروسس کے ذریعے سے وجود بخشا گیا ہے اور آدم علیہ السلام اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اما ہوا کو پیدا نہیں کیا اور ان کو بنایا نہیں جاتا اور جس طرح سے باپ کی ایک خاص فضیلت رکھی گئی ہے قرآن پاک کے اندر اسی طرح ماں کی بھی فضیلت یہاں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ جس طرح باپ ہمارا قابل احترام ہے ہمارے لیے ویسے ہی ماں بھی ہماری قابل احترام ہے ہمارے لیے آگے جب ان کی زندگی بڑھتی ہے اور یہی بچیاں جب بڑی ہو کر شادی بیاء ان کی ہوتی ہے تو اس وقت میں ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے ان کے مہر کی ادائیگی کا تو اس زمانے میں چونکہ مہر کی ادائیگی میں لوگ بہت زیادہ ٹالمٹول کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں آج ہمارے مسلم معاشرے میں مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں بہت زیادہ ٹالمٹول کیا جاتا ہے اور اس کو بالکل عضو معطل سمجھا جاتا ہے اس کی ادائیگی حالانکہ یہ فریضہ ہے ہر مسلمان شہر پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مہر کو ادا کریں بلکہ جب پہلی ملاقات ہو اسی وقت اس کو وہ ادا کرتے ہیں نقد ادا کریں چنانچہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَآتُمْ نِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَا دیکھو جب بیویاں تمہارے گھر آ جائیں تو تم ان کو خشتلی کے ساتھ ان کے مہر ادا کرو اس میں ٹالمٹول نہ کرو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خدا کی بندیوں کی طرف سے گویا ایک طرح سے حکم نامہ جاری فرمایا کہ تمام مردوں سے اس بات کو کہہ دیا جائے کہ وہ نکاح کے بعد اپنی بیوی کو مہر ادا کرنے میں ٹالمٹول نہ کریں اب فیل فور اس کو ادا کریں یہ ان کا واجبی حق ہے ان کا یہ اس کے بعد جب وراثت کا معاملہ آیا تو وراثت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ سب سورہ نساء کی آیتیں ہیں لِلْنِسَاءِ رَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ رَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْقَثُوا کہ جس طرح سے مردوں کو ان کے باپ ماں اور ان کے قریبی رشتداروں کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے حصہ ملے گا اسی طرح عورتوں کو بھی اسی بطابق حصہ ملے گا جو اللہ نے وہ قرر فرمایا ہے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے بھی حصہ ملے گا چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو بعض دفعہ کم ہوتا ہے تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ارے اس میں بہنوں کو کیا دے یہ تھوڑی سی تو چیز ہے اس میں سے اس کو کیا بات کر کے دے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْقَثُوا چاہے وہ کم تر چیز ہو وہ بڑی ہوئی چیز ہو ان تمام چیزوں میں ان کا حصہ نکال کر ان خدا کی بندیوں کو تمہیں پہنچانا ہے اس میں بھی بہت ساری گربنیاں پائی جاتی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آیت شریفہ وراثت کی یہ اس وقت نادل ہوئی جب عورتوں کو محروم کیا جا رہا تھا مرد تو ظاہر ہے کچھ طاقت رکھتے ہیں کچھ حرارکی رکھتے ہیں اور کچھ قوت رکھتے ہیں اس کی بنا پر وہ کسی نہ کسی انداز میں وہ اپنا حصہ وصول کری لیتے ہیں عورتیں بچاری جرح شرماتی ہیں اور فطرتاً عورتوں کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے وہ جلدی اپنے دشتدانوں سے مطالبہ نہیں کرتی ان جیدوں کی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ساپ فرمایا ان کمزور عورتوں کی جانب سے اللہ تعالی نے ایک طرح سے گویا یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ بالکل نہیں ان کو ان کے حقوق کو پہنچانے میں جو قوتا ہی کریں گے وہ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے چاہے کم ہو یا زیادہ ان کو حصہ پہنچاؤ اور ان کی وراثت میں تم ان کے ساتھ نائنصافی کا معاملہ مت کرو یہ آیت شریفہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عوث بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا یہ مدینہ کے صحابی ہیں عوث بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جب انتقال ہوا اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی وراثت کے سلسلے میں تو جب ان کا انتقال ہوا تو عربوں کے دستور کے مطابق انہوں نے جو اپنے اپنے اولادیں چھوڑی تھی ایک لڑکا تھا جو نابالک تھا اور دو لڑکیاں تھی جو بالک تھی اور ایک بیوہ تھی ان کی اہلیہ تو اہلیہ اور دو لڑکیاں جو بالک تھی ان تینوں کو تو یوں کہہ کر محروم کر دیا گیا کہ بھائی وراثت میں ہمارے عربوں کے دستور کے مطابق عورتوں کا حصہ نہیں ہوتا تو یہ تو ایسے ہی محروم ہو گئی دونوں لڑکیاں بھی محروم ہو گئی اور بیوی بھی محروم ہو گئی اب بچ گیا ایک لڑکا تو وہ لڑکا نابالک تھا تو عربوں کے دستور کے مطابق نابالک بچے کو بھی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تو ان کو بھی حصہ نہیں ملے گا ان کو بھی چھاند دیا گیا یعنی مرنے والے حضرت عورس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کے چاروں جو زمین فروض تھے ان کو چھاند دیا گیا نہ ان کی بیوی کو ترکہ ملے گا نہ ان کے ایک بیٹا جو کہ نابالک ہے اس کو بھی نہیں ملے گا اور دو بیٹی جو بالک ہے عورت ہونے کی ویسے اسے نہیں ملے گا جانتے ہیں کیا ہوا ان کے دو چچازاد بھائیوں نے چچا کے لڑکوں نے آ کر کے ان کی ساری جائدات پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ یہ سب اب ہمارا ہوا نہ ان کی بیوی کو اس میں سے پھوٹی کوری ملے گی نہ ان کی بیٹیوں کو ملے گیا اور نہیں ان کے بیٹے کو ملے گا اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور اللہ نے اعلان فرما دیا کہ بالکل غلط دیکھو جس طرح مردوں کو حصہ ملے گا فراست میں عورتوں کو بھی حصہ ملے گا چنانچہ چتازاد بھائیوں سے چھین کر کے کیونکہ اسلامی مملکت تھی اور اسلامی کی سٹیٹ تھا ان سے چھین کر کے اور بیوی کو اس کا حصہ دیا گیا دونوں لڑکیوں کو اس کے حصے دیا گئے ان کے والدین والد کے ترکے میں سے اور پھر ان کے لڑکے کا جو حصہ بنتا تھا وہ ان کے حوالے کیا جا اور چونکہ اگرچہ چتازاد بھائی بھی قریبی رشتہ داروں میں سے تھے لیکن چونکہ قریب بیوی بھائید بن گئے تھے ان کی وجہ سے بیٹے اور بیٹیوں اور بیوی کی وجہ سے لہٰذا وہ محروم ہو گئے اسلامی قانون کے مطابق وہ محروم کر دیا گئے تو یہاں بھی عورتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر خیال لکھا آیت شریفہ نازل کر کے جو ظلم ہو رہا تھا ہماری ان بہنوں پر بیٹیوں پر اور بیویوں پر بیواؤں پر اللہ تعالیٰ نے یک سر طور پر ایک آیت شریفہ نازل کر کے ان دمام ظلم کا خاتمہ کر دیا کیا یہ احسان نہیں ہے عورتوں پر آج ہمارے بھارت کے اندر دیکھ لیجئے آپ یہ جو ہندو کومیونٹی ہے ان کے اندر ویراست کے کیا طریقے ہیں اور ویراست کے سلسلے میں کیا مسائل ہیں جب ان کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے یہ موقع اس کے ڈیٹیل کا نہیں ہے میں اس پر نہیں جانا چاہتا لیکن اشارہ کرتا ہوں دیکھ لے اور دنیا کا کوئی بھی مذہب عورتوں کے بارے میں جو اس طرح کے حقوق رکھے ہیں ان حقوق کے پیرلیل میں کوئی احق ایسا بتا دے جو دیگر مذہب نے دیا ہو عورتوں کو ہرگز نہیں دیا اس طرح دیکھیں ایک آیت شریفہ میں سورہ نسا میں فرمایا وَعَاشِ رُوحُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ یہ عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اگر یہ تمہاری بیوی ہیں تو ان کے حقوق ادا کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی ضروریات کو پوری کرنا اور ان کے ساتھ خوشدلی کے ساتھ رہنا اور اگر یہ تمہاری ماں ہیں اور وہ بیوہ ہو گئی ہے تو تم اپنی ماں کے تمام حقوق کا خیال لکھنا اب تم اولاد ہو تم ہی ہو ان کو دیکھنے والے تمہاری بہنیں ہیں جو یتیم ہو چکی ہیں تو تم ہی ہو بھائی جو ان کا خیال لکھ ہوگے تو اللہ نے فرمایا خاص طور پر اپنی بیویاں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا جو تمہارے نکاح میں آئی اور اس کے زمن میں وہ تمام عورتیں جو تمہاری ذمہ داریوں میں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اور جب نکاح کا وقت آیا تو اس سلسلے میں بھی مسائل بیان کیے گئے قرآن پاک کے اندر دیکھو عورتوں میں تمہارے تمہارے اببہ نے یعنی تمہارے باباؤں نے جن سے نکاح کیا تھا باپ داداؤں نے اگر وہ بیوہ ہو گئی ہیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے یا طلاق پڑ گئی ہے ان کو ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنا بیٹا ہو اور حقیقی باپ ہو وہ جس کی بیوہ جو ہے وہ متعلقہ ہو گئی ہے یا وہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے اپنا بیٹا ہو اب لوگ اتراز کرتے ہیں زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور چند دنوں کے بعد عدد گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا بیوی زینب سے اس پر اتراز کرتے ہیں دیکھو اپنی بہو سے نکاح کر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف طور پر فرما دیا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں تمہارے لئے حرام ہیں کہ جو بیٹے تمہارے 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 سلب سے ہوں تمہاری نسل سے ہوں اصلی نسل سے ہوں تمہارے حقیقی بیٹے ہوں وہ مو بولا بیٹا بنا دیا تو وہ تھوڑی حقیقی بیٹا بن گیا حضرت زید بن حابثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور کے بیٹے تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کو اپنا بیٹا کہہ دیا اور ان کو اپنے بیٹے کے طور پر رکھا ان کی پرورش اور تربیت کی تو مو بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے اس بات کو بھی ساتھ فرما دیا پھر فرمایا دیکھو عورت اور مرد میاں بیوی بن کر دونوں جب ایک جگہ رہتے ہیں تو ان میں ایک کو تو دوسرے پر جو ہے وہ ایک حرار کی اور ایک طرح کا گارڈین شپ وہ تو حاصل ہے نا اگر ان دونوں کو برابر کر دیا جائے گا کہ نہیں دونوں ایک دوسرے کو حکم دے سکتے ہیں تو گارڈی نہیں چل سکے گارڈی تو اس وقت چلے گی جب ایک کو تابع اور ایک کو مطبو بنایا جائے گا کیوں بھائی وزیر آدم ایک ہے بھارت کے اندر ہمارے اور باقی تمام ریایہ ہیں ان کی اب ریایہ کرنے لگے نہیں وزیر آدم صاحب ایکول رائٹ دیجئے آپ بھی انسان میں بھی انسان ہیومینیٹی کے اعتماد سے سب کو ایکول رائٹ ہونا چاہیے آپ وزیر آدم میں تو کیا ہوا آپ حکم کریں گے پارلی آمینڈ میں ہم بھی حکم کریں گے پارلی آمینڈ میں ہم بھی آرڈر پاس کرنے کا ایک رائٹ لگتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے نہیں ایک گارڈیان شپ اسے دی گئی ہے اس کو آپ کو ماننا ہوگا اور آپ کو اس کے تابع بن کر رہنا ہوگا تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کو عورتوں کے اوپر مردوں کو ایک فرینڈلی گارڈیان شپ ہم نے دی ہے یہ محبت کے ساتھ اپنے گارڈیان شپ کو ادا کریں گے اس کے حقوق کو ادا کریں گے اور خاص طور پر اس معاملے میں کہ ان کو کما کر لانا ہے اخراجات پورے کرنے ہیں ان کی ضروریات پوری کرنی ہیں ان باتوں کی وجہ سے وہ ان کے اوپر ایک طرح کا ایک طرح کی گارڈیان شپ رکھتے ہیں اس کا حق رکھتے ہیں وہ میاں بیوی کے درمیان جب عورتوں اور مردوں میں جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ نائتفاقی بھی ہو جاتی ہے ایسے موقع کے لیے قرآن پاک نے فارمولہ دیا باقاعدہ اگر تمہارے درمیان آپس میں نائتفاقی پیدا ہوتی ہے اس کے طریقے ہیں اس کے کئی پروسس بیان کیے اس طرح سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوجش کرو اس طرح سے ان کی اصلاح کرو یہ ساری چیزیں بتائیں اگر یہ عورتوں کے حقوق کے متعلق نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنا ڈیٹیل کیوں عطا فرماتے ہیں اس لئے عورتوں کی عظمت اور عورتوں کا مقام اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اسٹیٹس عطا فرمایا ہے وہ اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ایک ایک چیز کو صاف طور پر واضح طور پر مردوں کو بتا لیا کہ تمہیں ان جیدوں کا پابند ہوتا ہے ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آپس میں نائتفاقی میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے تو فرمایا اگر تمہارے درمیان میں کبھی ایسا ہو کہ آپس میں نائتفاقی ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہو شقاق ہو جائے آپس میں دل ایک دوسرے کے ساتھ ٹوٹنے لگے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے کیا فوراں نکال باہر کرنا ہے نہیں پرانے پاک نے ہمیں اسٹیپ دیئے پروسس دیئے ہمیں کہ دیکھو میں ایسا کرو اگر بہت زیادہ نائتفاقی پیدا ہو گئی ہے تو ایک شخص جو ہے وہ مرد کی جانب سے اور ایک شخص عورت کی جانب سے جب سمجھدار قسم کا آدمی لاؤ بٹھاؤ ان کو اب بٹھا کر کے وہ دونوں صلح کروا دیں میاں بیوی کے درمیان میں اگر کوئی نائتفاقی ہو گئی ہے تو اس میں صلح کروا دیں اور باقاعدہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی بیٹھ کر اگر اصلاح کے ارادے سے اور مخلص بن کر کے اگر اس مسئلے کو نمٹانا چاہیں گے تو اللہ نے فرمایا ان کے اخلاص کی برکت سے میری بیابی بی کے درمیان کی جو پھٹن ہیں اس کو دور کر کے محبت پیدا کر دیں گا یہ خدا کا وعدہ ہے ہمارے اہمہ حضرات بھی یہاں بہت بیٹھے ہوئے ہیں معاصرے کے اندر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں آپ کو بھی پیش آتے ہوں گے ہمارے ہمارے سامنے بھی پیش آتے ہیں عورت مرد کا واقعہ کچھ آپس میں نائتفاقی ہو گئی اب اس نائتفاقی کو دور کرنے کا قرآن نے جو فارمولہ دیا وہ فارمولہ یہی دیا کہ دونوں طرف سے نیک آدمی کو جمع کرو ایک ایک آدمی کو یا دو دو آدمی کو جمع کر لو چلو ایک آدمی اللہ نے فرمایا مگر وہ نیک ہو اور اصلاح کا ارادہ رکھتے ہو اور مخلص بن کر کے وہ اس معاملے کو اگر سلجھانا چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی بدد کروں گا کہ میں ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں طرف کے آنے والے لوگ جو ہیں وہ مخلص ہوں آج کل مخلص ملنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اگر کبھی ایسا اتفاق ہو اور میرے ساتھ تو بہت تجربات ہوئے ہیں اس طرح کے الحمدللہ اکثر و بیستر ٹوٹتے ہوئے رشتے کو جڑتے ہوئے دیکھا ہے بس یہ فرمولہ کا خیال لکھا گیا کہ دونوں طرف سے جو بٹھایا جانے والے لوگ ہیں وہ ذرا نیک قسم کے ہوں طبیت ان کی نیک ہو چاہے بہت زیادہ تحجد گزار نہ ہو لیکن طبیت نیک ہو ان کی اور دونوں کے دل میں اخلاص ہو جھگڑے نڑائی کو بڑھانے کی نیت نہ ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر دونوں طرف کے لوگ نیک ہوں گے مخلص ہوں گے تو ہم بھی غیبی طور پر میاں بی بی کے درمیان جو پھٹن پیدا ہو گئی تھی اس کو دور کر کے محبت پیدا کر رہے گی یہ خدا کا بتایا ہوا فرمولہ ہے کس کے لیے انہی عورتوں کے لیے تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ برباد نہ ہو اللہ تعالیٰ کو ہرگل یہ منظور نہیں کہ بنت حوہ حوہ کی کوئی بیٹی کسی بھی طرح سے زلیل ہو خار ہو اور دنیا کے اندر اس کو زلط و رسوائی کی نظر سے دیکھا جائے اللہ کو ہرگل گمارہ نہیں ہے پوری دنیا کو اُلٹ کر رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ اگر کسی دن عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا سارے مردوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی آیتیں ان کی طرف سے اور ان کے حقوق کو بتانے کے لیے کیوں بھیان کیا کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک خاص بقام اور اسٹیٹس ہے ان عورتوں کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو ایک خاتون ہے لیکن ایک ایسی خاتون ہے کہ خاتون کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خواتین کا سردار فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ارتالیس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی ان ارتالیس سال کے اندر جو کام اللہ تعالیٰ کو آپ سے لینا تھا ایسے دو سو شاگرد تیار ہوئے آپ کی برکت سے اور آپ کے ذریعے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ایسے دو سو شاگرد اپنی زندگی میں یعنی ارتالیس سالہ زندگی میں تیار کیے کہ ایک ایک شخص پورے ملک کے لیے کافی تھا اگر ان کے شاگردوں میں سے کوئی ایک شخص اگر کوئیسی ایک ملک میں چلاتا اس پورے ملک کے دینی ماحول کو بنانے کے لیے کافی تھا وہ ایسے شاگرد تیار کیے ایک قاری بھی تیار کیا چونکہ حافظ قرآن بھی تھی اور بہترین قاری بھی تھی تو ایک قاری بھی تیار کیا آپ نے علم قرآن کے فرون سکھا ہے ایک خاتون کو کون تھی وہ خاتون حفظہ بنت سیرین امام محمد ابن سیرین کی جو بہن تھی حفظہ بنت سیرین یہ خاصل خاص شاگرد تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم قرآن کے اندر اور جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئی اور حفظہ بنت سیرین کا موقع آیا پوری دنیا کے اندر اتنا بلا قاری کوئی نہیں تھا کس کی شاگرد تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد تھی دو سو ایسے شاگرد تیار کیے اپنی ارتالیس سالہ زندگی کے اندر مرد بھی اور عورتیں بھی تیار کی اور میں بتاؤں آپ کو بائیس سو دس حدیثیں آپ کی روایت کرتا ہے علم حدیث کے زخیرے میں دو ہزار دو سو دس حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے امت کو عورتوں کے تمام مسائل اور عورتوں کے گھر کے اندر کے مسائل باہر کے مسائل سارے مسائل آپ کی روایات کے ذریعے سے امت کو ملے ہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں ون تھرڈ جو مسائل ہیں اشیوز ہیں عورتوں کے خاص طور پر عورتوں کے جو اشیوز ہیں ان تمام اشیوز کا سولیوشن امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا ہے پوری امت مسلمات اسی طرح ایک زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تین سو اٹھٹر روایتیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں تو یہ تمام آیتیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں اور ایک وہ آیت شریفہ جو میں نے خطبے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرط یہی ہے کہ ایمان والا بن کر رہے گا اور نیک عمل کرتا رہے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو وہ ابن آدم ہو وہ بنت حووہ ہو دونوں میں سے کوئی بھی ہو فرمایا فَلَلُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا کہ دنیابی زندگی کے اندر اس کو مزیدار زندگی ہم عطا کریں گے ایسی زندگی عطا کریں گے کہ لوگ دیکھ کر اس پر رشک کریں گے کیسی خوشحال زندگی اور کیسی سکون والی زندگی یہ گزار رہے ہیں ایسی رشک والی زندگی ہم عطا کریں گے وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے نیک عمل کا بدلہ بڑھا چڑھا کر کے دو گناہ چار گناہ دس گناہ بڑھا چڑھا کر کے خیامت کے دن آخرت میں ہم عطا کریں گے اور جنت عطا کریں گے سب سے بڑھ کر نعمت تو جنت ہوگی کہ ان کے آمال سالحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے انہیں جنت عطا فرمائیں گے تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا مقام اور عورتوں کی فضلت بیان فرمائے اب قرآن پاک کے اندر دیکھئے ایک جگہ بیوی مریم کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرمایا گیا وَلَيْسَةَ زَكَرُكَ الْأُنسَةَ یہ ایسی خاتون ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی مرد ان کے برابر کا نہیں ہے کوئی مرد ان کے مقابل کا نہیں ہے ایسی خاتون ہے اور جب اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے مقبول فرمایا تو ان کے بطن سے اور ان کے پیٹ سے ایک ایسے بچے کو جنم دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نشانی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو روح فرمایا کہ یہ ہماری جانب سے ایک خاص روح ہے ایک خاص نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے جانب سے کہ بغیر باپ کے اس کو پیدا کیا ہر چند کے بیوی مریم نے بہت شربندگی کا اظہار کیا بنا یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ مجھ کو کیا کہیں گے لوگ مجھے مار ڈالیں گے اور مجھے تالہ تشنا دیں گے میں کیسے برداز کر سکوں گی کہ بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہو کسی برد نے مجھ کو چھوا نہیں تو فرشتہ نے صرف اتنا کہا کہ ذا علی کا ایسا ہی ہوگا بی بی ایسا ہی ہوگا یہ خدا کا حکم ہے اور یہ ہو کر رہے گا اب رہی بات کہ تم کو لوگ ستائیں گے تم کو لوگ پریشان کریں گے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمولے تیار کی ہیں تمہارے لیے وہ فرمولہ کو تمہیں اختیار کرنا کچھ نہیں ہوگا everything will be okay سب چیز تمہارے لیے آسان ہو جائے گی کچھ بھی مشکلات تمہارے سامنے پیش نہیں آئیں گے چنانچہ ایسا ہی اب فرمولہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں کوئی مسئیبت والا فرمولہ ہو صرف چپ رہنے کا فرمولہ دیا گیا بچے کو تم لے کر جاؤ گی آجی میں اور بستی میں اور تم سے لوگ پوچھیں گے ماں حاضر ارے یہ کیا ہے یہ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی پھر یہ بچہ تمہارے کوئی میں کہاں سے آیا دس طرح کا سوال کریں گے لوگ لیکن تم سب کے جواب میں خاموش رہنا ہاں اتنا کرنا اشارہ بچے کی طرف کر دینا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھو ہم سے مت پوچھو میرا روزہ بولنے کا روزہ اس امت میں بولنے کا روزہ تو نہیں رکھا گیا لیکن رکھایا تھا تو اچھا ہوتا قبرستان میں دیکھتے ہیں کئی چی کی طرح زبان چلتی ہے تھک 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 جتنی تیزی کے ساتھ تدفیر اور تکفیر کے کام نہیں ہوتے اس سے زیادہ تیزی سے لوگ کی زبان چلتی ہے قبرستان میں کہیں پر بھی چائے کھانے میں بیڑی کھانے میں پان دکان پر کھڑے ہو جائیں گے بگ 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 کرتے رہیں گے کہیں چی کی طرح زبان چلتی رہے گی چپ رہنے کا تو نا بھی نہیں ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں وہاں خانقا میں لوگ اپنی تربیت کرانے جایا کرتے تھے ہمارے علماء جہنتے ہیں اچھی طرح سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جن کو بولنے کی بیماری ہوا کرتی تھی تو پہلے تو ان کو سمگا دیا تھا بھئی چالیس دن تم کو رہنا یہاں وہاں نماز پڑھنا وہاں سے کھانا لینا اور کسی سے ملنا نہیں بس اپنی عباد کرنا ذکر کرنا قرآن کی تلاوت کرنا بس یہی سب کرنا اور کسی سے زیادہ بات چھت نہیں کرنا بولنا نہیں ہے چونکہ یہاں تم تربیت کے لیے آئے ہو مریض بن کر آئے تم کو بات چھت نہیں کرنا ہے لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کسی سے جو ہے غلطی ہو جاتی اور وہ بات کر لیتا وہ پریشان ہویا تھا وہ بھئی کریں تو کیا کریں تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو جب یہ ریپورٹ مل جاتی کہ یہ صاحب جو ہے کہنے کے باوجود سمجھانے کے باوجود نہیں مان رہے ہیں تو ایسا کرنا کہ ایک تختی جو ہے چپ کی تختی اس کا نام رکھا گیا تھا چپ کی تختی ان کے گلے میں لٹکا دی جاتی تھی تربیت کے لیے آئے چپ کی تختی لٹکا دی ہے اس میں لکھا ہوتا تھا میرے معالج نے اور میرے ڈاکٹر نے مجھے بات کرنے سے بنا کیا ہے تو پلیز اگر کسی کو بات کرنا ہو تو اشارے سے کریں آپ اشارے سے کچھ بولنا ہو تو بولیں مجھ سے بات نہ کروائیں یا مجھ سے بات نہ کریں میں بات نہیں کر سکوں گا یہ ان کا علاج کیا ہے تو بی بی مریم کو بہت آسان علاج دیا گیا اور حل دیا گیا سولوشن دیا گیا کہ تم کو دس طرح کے سوال کریں گے لوگ تمہیں جواب صرف اشارے میں دینا ہے بچے سے پوچھو میرا روزہ ہے میں کچھ نہیں بھولوں گا اس کے بعد مسائل حل ہوئے بی بی آسیا جو فیرون کی بی بی تھی ظالم کے گھر میں ایمان والی بنی لیکن اللہ نے مسائل حل کیا تھوڑی پریشانی ہوئی مسائل حل ہوئے ان کے تو میرا خیال ہے کہ میں تو سمنائیزی کے طور پر آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھ رہا تھا اور میرا خیال یہ ہے کہ اب ازان بھی ہو رہی ہے اور ہمارے ایک خاص مقرر جو آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت باہرانا طریقے سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے نوجوان عالم دین ہیں اور جس طرح سے مفتی رفاق صاحب نے فرمایا کہ ہمارے سامنے پلے بڑھے ہیں واقعی ہمارے سامنے پلے بڑھے ہیں ہمارے سامنے ہی پلے بڑھے ہیں تو ماشاءاللہ لیکن اللہ تمارک و تعالی نے صلاحیت دی ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں اور انٹرنڈیٹ کی دنیا میں بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بہتر طریقے سے اس کام میں قوت عطا فرمائے تعاید عطا فرمائے تو اب وہ بھی آئیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ اور وہ اپنے خاص موضوع پر عنوان پر آپ کے سامنے کچھ بات رکھیں گے میں اسی بات سے میں آپ سے جدہ لینا چاہتا ہوں کہ دعا ہے کہ اللہ تعالی عورتوں کے مقام کو سمجھنے ان کے اسٹیٹس کا خیال کرتے ہوئے ہم تمام مسلمانوں کے ذہن سازی ایسی طرح بن جائے کہ اگر بیوی ہو تو بیوی کے طور پر ہماری ماں ہو تو ماں کے طور پر احترام اور ہماری بچی ہو تو بچی کے طور پر اس کا عدب اور اس کی تربیت اور بہن ہو تو بہن کے طور پر اس کا وقار یعنی جس اعتبار سے بھی کوئی خاتن ہمارے حصے میں آ جائے خدا کا عطیہ اور عمالت سمجھ کر ہم اس کے ساتھ برتا ہو کریں یہی اللہ تعالی کا فرمان ہے اور یہی قرآن و سنت کا ہمارے اوپر جو ہے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عبر کی توفیق نصیب فرمائیں وَآخِرْ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِيْتُ